نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی On the whole چہرے کی صفائی پر بات کریں گے ہم کیونکہ چہرے کے بارے میں ہم سب سے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں چہرے پر ہم سب سے زیادہ توجہ کرتے ہیں چہرے کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے ہستے مسکراتے ہوں گے خوش خوش ہوں گے اور کچھ چہرے سیاں ہوں گے غمزدہ ہوں گے پریشان ہوں گے چہرے کی خوبصورتی دن میں پانچ مرتبہ وضوک کرتے ہوئے اسے اچھی طرح دھونے سے خود بخود آ جاتی قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وضوکِ آزا کے چمکنے کی وجہ سے پہچانیں گے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے چہرے کی چمک بڑھ جائے وہ کیا کرے اچھے طریقے سے وضوک کرے خوشی سے وضوک کرے وضوکا احتمام کرے وضوک اپنے لئے بوجھ نہ سمجھے لیکن چہرے پر کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والا ہو چہرے کی جب صفائی پہ لوگ آتے ہیں تو وہ صرف دھونے کی حد تک نہیں رہتے بلکہ اس سے کہیں آگے بڑھ جاتے ہیں بعض اوقات اس پر لگانے والی چیزوں میں اتنا اسراف کرتے ہیں کہ وہ گناہ کی حد میں چلے جاتے ہیں بعض اوقات اس صفائی میں سب کچھ چہرے سے نوچ ڈالتے ہیں بلکہ اپنی مرضی سے اپنی شکل میں کمی بیشی کرنے لگتے ہیں جن میں بھویں بنانا وغیرہ یا پورے چہرے کے بال اکھارنا شامل ہے اس سے منع کیا گیا ہے القوہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خوبصورتی کے لیے گودنے والیوں گودنے والی یعنی جو چہرے کو پٹیٹوز وغیرہ بناتے ہیں آج کل دیکھا گئے کہ بعض اوقات سکول میں بچوں کے چہروں پر کچھ نہ کچھ رنگ لگا دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ پرمنٹ کلر تو نہیں ہوتے لیکن اس میں ایک تو کیمیکلز ہوتے ہیں دوسرے یہ ہے کہ وہ لکھنے کی جگہ نہیں ہے چہرہ کچھ پیٹ کرنے یا ڈراؤ کرنے یا پھول بوٹے بنانے کی جگہ نہیں ہے اس کے لیے کاغذ ہوتے ہیں زیادہ زیادہ ضرورت ہے کچھ لکھنے کی تو ہاتھ ہے موں کو اس کام کے لیے نہ ہی استعمال کیا جائے تو بہتر ہے اور اللہ نے جو ساخت ہماری بنائی ہے ہمیں حق نہیں اجازت نہیں کہ ہم اس کو اپنی مرضی سے بگاڑیں اس لیے چہرے پر پرمنٹ قسم کا چینج اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی خواہ وہ ٹیٹوز کی شکل میں ہو خواہ وہ پرمنٹ لی بھمیں بنانے کی شکل میں ہو اس سے اجتناب کرنا شاہیے تلخمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خوبصورتی کے لیے گودنے والیوں چہرے کے بال اکھارنے والیوں اور سامنے کے دانتوں میں کشادگی پیدا کرنے والیوں کو جو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرتی ہیں اب تو خیر ایسے بریسز وغیرہ پینے جاتے ہیں کی ایک علامت یہ تھی کہ سامنے والے دانت جو ہیں ان کے بیچ میں فاصلہ کر لیا جائے تو اس کے لئے دانتوں کو گسا کے چھوٹا کرتے تھے یا دانتوں کے بیچ میں گیپ لاتے تھے تو سامنے کے دانتوں کے درمیان کشادگی پیدا کرنے والیوں کو جو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرتی ہیں ان سب پر لانت بھیجی تو میں یعقوب نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود نے کہا آخر میں کیوں نہ ان پر لانت بھیجوں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجی ہے اور کتاب اللہ میں اس پر لانت موجود ہے ام یعقوب نے کہا اللہ کی قسم میں نے پورا قرآن مجید پڑھ ڈالا ہے اور کہیں بھی ایسی کوئی آیت مجھے نہیں ملی عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ کی قسم اگر تم نے پڑھا ہوتا تو تمہیں ضرور مل جاتی کیا تم کو یہ آیت معلوم نہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ جو تم کو رسول دے وہ لے لو اور جس سے وہ روکے اس سے رک جاؤں تو یہاں پر لفظ نمس آیا ہے نامسات نون علف بیم صاد نامس تو چہرے کے بال اتارنے کے لئے لفظ نامسہ آتا ہے نمس کا معنی اہلِ لغت نے بالوں کو اکھارنا کیا ہے اور نماز کا مطلب ہے موچنے وغیرہ کے ساتھ چہرے کے بال اکھارنا ابن عصیر نے انہیہ میں کہا ہے کہ نامسہ وہ عورت ہوتی ہے جو اپنے چہرے کے بالوں کو اکھارے یہ عزینت المرعہ کتاب لکھی ہے عبداللہ بن صالح الفوزان نے انہوں نے ابن عصیر کو کوٹ کیا ہے ہاں بیماری کی وجہ سے چہرے کے زائد بال اتارنے کی رخصت ہے سننہ نسائی کی روایت ہے حارس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی سود کھانے والے پر کھلانے والے پر سود کے گواہ پر سود لکھنے والے پر گودنے والی پر اور گودوانے والی پر یعنی ٹیٹوز بنانے والی پر ایک آدمی نے کہا کہ اگر مرز کی وجہ سے ہو یعنی کہ کوئی ایسی چیز ہو بیماری کی وجہ سے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں پھر ٹھیک ہے یعنی اگر ہارمونل چینجز کی وجہ سے خواتین کے بال مردوں کی طرح چن پر یا اپر لپس یا لور لپس پر ہوں تو اس صورت میں ان کو اتارنے کی اجازت ہے لیکن پورا پورا چہرہ جہاں اس کو چھیل ڈالنا یا پھر یہ کہ بھموں کی شیب بنانا یہ درست نہیں ہے یا کچھ لوگ پیشانی کو بڑا کرنے کے لیے یہاں سے بال کٹنا شروع کر دیتے ہیں یعنی کہ بالوں کو پیچھے تک لے جاتے ہیں تو یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے دیکھنا پڑے گا اس کو کہ کیا صحابیات کے زمانے میں اس کی مثال ملتی ہے کیونکہ کانوں میں تو صراح کی اجازت ہے نہ تب ہی عورتیں بالی پہن سکتی ہیں اور صحابیات سے ملتا بھی ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر اپنی بالیاں اتار کر صدقہ بھی کی تھی تو اس صورت میں زیور پہننے کے لیے اگر کوئی صراح کیا جاتا ہے تو وہ ایک مختلف چیز ہے ٹھیک ہے اور ویسے بھی جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوئی اور اس پر آپ نے کوئی ممانت نہیں فرمائی تو وہ پھر اس سے نکل جائے گی چیز ٹھیک ہے دھل جاتی ہیں لٹک جاتی ہیں وہ کام ہو جاتی ہے تو اس میں تبھی ہوتا ہے کہ ان کو وہ نوک کرتے ہیں اوپلی جسے بار بھول پہنس دیگے اور اسی جانا ایک ہوتا ہے لپ آممینٹیشن لپ آممینٹیشن لپ آممینٹیشن لپ آممینٹیشن جو کہ آپ کا سائر موڈ ہوتا ہے جو آپ ایچ کے ساتھ آپ کی ایچی کی طرف تلے جاتے ہیں تو یہ ہیپی موڈ میں کنوارک سکتے ہیں یہاں پر آپ کا بوٹاکس انجکشن لگا دلے اور آپ کا لپ آممینٹیشن کی وجہ سے لپ آممینٹیشن لیکن وہ ایک انجکشن جو ہے وہ انتوالک نوکو پر کناروں سے لگا جائیں لیکن آپ کی جو اپیرنس ہے وہ ٹھیک ہو جائے اسی طرح پر چیخ انہیسمنٹ آتی ہے پھر آپ کی جوڑ اپنی ہوتی ہے یہاں سے اس لوگوں کی جن ڈبل جن ہوتی ہے اس کو انہی وقت کے ساتھ ساتھ جو چینجز آتی ہیں وہ بہت نیچرل ہیں اور جب ہم ان کو آرٹیفیشل طریقے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہم ایک نیچر کے نظام میں خلل ڈال رہے ہیں اب میں نہیں جانتی کہ مڈیکلی ان انجکشنز کے کیا سائیڈ افیکٹس ہیں اور کیا نقصان ہیں لیکن آبیسلی اللہ کی ساخت میں تبدیلی جو ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں واضح طور پر حکم موجود ہے اور ایک اور چیز یہ ہے کہ ہر ایج کی اپنی ایک خوبصورتی ہوتی ہے جو بچپن میں بچوں کے چہرے پر خوبصورتی ہے اس کا اپنا ہی ایک حسن ہے یا اپنا ہی ایک انداز ہے پھر بچے جب گروہ کر رہے ہوتے ہیں دانٹ ٹوٹے ہو ہوتے ہیں تو دیکھنے میں وہ نہیں ٹھیک لگتا مگر اس کے بے خوبصورتی ہے پھر جب وہ جوان ہو جاتے ہیں ایک اور خوبصورتی ہے پھر بڑھاپے کا اپنا ایک وقار ہوتا ہے تو پھر خالہ ہے کہ بدلتے حالات کے مطابق اپنے آپ کو ایجسٹ کرنا اور اس کو ایکسپٹ کرنا یہ بھی ضروری ہے بیماری کا علاج اور اس کے اوپر رقم خرچ کرنے کا تو جواز ملتا ہے لیکن اپنے جسم کو ایسے تجربات کی نظر کرنا اور پھر اس میں اس طرح کی تبدیلیاں کرنا درست نہیں اگر یہ خلق کی تبدیلی میں نہیں آتا تو پھر کیا آئے گا کیا اپنا گلہ کاٹ کے کسی اور کا اپنے اوپر لگانا یعنی خلق کی تبدیلی جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے وہ پھر ہے کیا اگر یہ نہیں تو ہاں جی بہت ایکسپینسیو پروسیڈرز بھی ہوتے ہیں اور یقین ہے ان کے سائی ڈیفیکس بھی ہوں گے کیونکہ نیچر میں خلل جو ہے وہ انسان فمیشہ کوسٹلی پڑتا ہے وَآخِرُ دَوَانَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَبِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَا إِلَّا إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ